ہماری خداون یسو کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا دسمہ باب پہلی بارہ آیا ان دنوں میں خداون نے بہتر اور مقرر کیے اور انہیں دو دو کر کے ہر شہر اور ہر گاؤں کو اپنے آگے پیجا جہاں وہ خود جانے کو تھا اور وہ ان سے کہتا تھا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں اس لیے فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے جاؤ کیونکہ میں تم یہ جیسے بروں کو بھیڑیوں کے درمیان بھیجتا ہوں نہ بٹوا لے جاؤ نہ تھیلی نہ جوتی اور راہ میں کسی کو سلام نہ کرو اور جس کسی گھر میں داخل ہو پہلے کہو کہ اس گھر کو سلام اگر سلام کا فرزند وہاں ہو تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا ورنہ تم پر لوٹ آئے گا اور اسی گھر میں رہو اور جو کچھ ان کے پاس ہو کھاؤ اور پیو کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حق دار ہے گھر گھر نہ پیرو اور جس کسی شہر میں داخل ہو اور جہاں تمہیں قبول کیا جائے تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے اور وہاں کے بیماروں کو شفاہ دو اور ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہاری نزدیک آباچی ہے لیکن جس کسی شہر میں تم داخل ہو جہاں تمہیں قبول نہ کیا جائے وہاں کے چوکوں پر جا کر کہو کہ ہم اس گرد کو بھی جو تمہارے شہر سے ہمارے پاؤں پر پڑی ہیں تم پر جھاڑ دیتے ہیں مگر یہ جانو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آب پہنچی ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ سردوم کا حال اس شہر کے نصفت زیادہ قابل پرداشت ہوگا پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو نے اپنے مقرر بہتر شکردوں کے لیے جب وہ دو دو گھر کے منادی کے لیے روانہ ہوئے کافی وسائل اور ذرائع مہیا فرمائے آپ نے انہیں شفاہ بکشنے بدروحیں نکالنے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے موجزے کرنے کی قوت اور اختیار عطا فرمایا ان موجزات کے ذریعے خوشخبری کی منادی کی سچائی کی تصدیق ہونی تھی یسو نے انہیں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز بھی انائک کی یعنی ان کی منادی کے مواد اور طریقہ کار کی بابت ہدایات تھی یسو نے شکردوں پر ان کی منادی سننے والے عوام اور یہودی سرداروں کے درمیان جنہوں نے مذہب کو نفع کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا فرق واضح کر دیا یسو نے اپنے شکردوں کو یہ اصول بھی سکھایا کہ تم نے مفت پایا مفت دینا شکردوں کے لیے اس اصول کی پیروی کو آسان بنانے کے لیے یسو نے ان کے سفر کی مادی ضروریات کو پورا کرنے کی زمانت دی مسیح یسو نے انہیں بتایا کہ یہ تمام ضروریات ان کے انتظام کیے بغیر ان کے لیے مہیا ہو جائیں گی یسو نے اپنے شکردوں کو یہ بھی تاقید کی کہ ایک گاؤں کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں پھرتے نہ رہیں کیونکہ اگر وہ ایک گھر سے زیادہ گھروں میں رہنے کے لیے جائیں گے تو مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے خاطر خواب وقت میسر نہیں ہوگا شکردوں کو ہر گاؤں کے ایک گھرانے میں خوشخبری کا نور روشن کرنا تھا تاکہ ان کے چلے جانے کے بعد اس گھر کے لوگ باقی شہر کو متاثر کریں کیونکہ وہ بادشاہ کے سفیر تھے جس نے انہیں بھیجا تھا اس لیے یسو نے انہیں تاقید کی کہ جو کچھ انہیں اور ان کی تعلیم کو رد کریں ان کو سخت تمبی کریں جو کوئی ان کی تحقیر کرتا ہے وہ اس بادشاہ کی تحقیر کرتا ہے جس نے انہیں بھیجا ہے جو بھی ان پیامروں کو ضرر پہنچائے گا اسے یسو کے ذریعے سزا ملے گی آسمانی تخت کے نمائنوں کو رد کرنے والے اپنے انجام سے بچ نہ پائیں گے ام دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا